اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں سردیوں کے لئے بڑا ہی ہیلڈی اور مزردار سناک چکی اس کو میں آج تین طریقے سے بنا رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے دل کے ساتھ چکی دعائی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کپ تل اس کو ہم ایک پین میں ڈال کے اور ہلکی آج پہ ٹوست کریں گے تھوڑی دیر تک ہارلی ڈو منٹ اور اس کو ہم نے بس اتنا روز کرنا ہے کہ یہ فریسپ ہو جائیں زیادہ نہیں بھوننا ہے کیونکہ پھر یہ کروے ہو جاتے ہیں تل کو ہم سائٹ پہ لگ دیں گے اور اسی پین میں آدھا کپ ہم شکر لے لیں گے اور اس کو بہت ہلکی آج پہ ملٹ کریں گے ساسا چمچہ تھوڑ تھوڑی دیر میں چلاتے رہیں گے اور اس کو ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے اس شکر کو کہ یہ ملٹ ہو کے کرملائز ہو جائے جیسے ہی شکر کرملائز ہو جائے گی تو اس میں ون ٹی سپون ہم نے بٹر ایٹ کر دیا آپ چاہیں تو آپ کے اپاس اگر گی موجود ہو تو آپ گی بھی ایٹ کر سکتے ہیں گی کو مکس کر کے اچھی طرح سے شکر کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہم نے دل بھون کے سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک سارے تل اچھی طرح سے پورٹ ہو جائے شکر میں اور یہ دیکھیں یہ شکر آگئی ہے اب میں اس مکسچر کو اپنے گویز کٹنگ بورڈ کے ٹرانسپر کر رہی ہیں اس کو میں ایک ریکٹینگل کا شیف دے لوں گی اس کو گرم گرم ہی مجھے شیف دینا ہے اگر یہ خندہ ہو گیا تو میرے لیے یہ والا پرسیجر مشکل ہو جائے گا اس کے بعد اسی وقت میں گرم گرم میں ہی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر رہی ہیں آپ چاہیں تو بائٹ سائز پیسز بھی بنا سکتے ہیں میں نے اب یہاں پہ اس کو چار پانچ منٹ کے لیے چھوٹ دیا تھا یہ بلکل کھنڈا ہو گیا ہے اور دیکھئے کتنا کرسپ اور مزیدار چکی تیار ہو چکی ہے اچھا جی اب باری ہے پینٹ بریٹل یعنی کہ ہم چکی بنائیں گے ممکھلی کے ساتھ اس کے لیے ہمیں آدھا کپ ممکھلی چاہیے اس کو میں ٹوست کر رہی ہوں اپنے پین میں آپ چاہیں تو روستڈ پینٹس بھی لے سکتے ہیں میری بھی روستڈ ہیں لیکن میں اس کو دوبارہ سے ہلکا سا سیک رہی ہوں جیسے یہ سیک جائیں گی تو میں اس کو سائز پر پلیٹ میں رکھوں گی اور پھر اسی پین میں میں نے آدھا کپ شکر لے لی ہے اچھا اس شکر کو ہم ہلکی آج پر میلڈ کریں گے اور اتنی دیر تک پکائیں گے کہ یہ شکر اچھی طرح سے کرمیلائز ہو جائے چمچا مستقل چلاتے رہیں گے یہ پروسیجر کرتے ہوئے اور جب یہ جیسے ہی کرمیلائز ہوگی تو اس میں ایک ٹی سپون بٹر ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو بھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس مکسچر کے اندر ہم نے جو روستڈ پینٹ سائٹ پر رکھی ہیں وہ ایٹ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اب پہلے کی طرح اس مکسچر کو میں اپنے گریس کٹنگ پولٹ پر راسپیک کر رہی ہوں اور اس کو شید دے رہے ہیں ایک ٹریک ٹائنگو کی اور مجھے یہ پروسیجر گرم گرم نہیں کرنا ہے جیسے میں پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں اس کے بعد اس کو نہ چھوڑ چھوڑے پیسز میں کات لوں گی آپ چاہیں تو بائٹ سائز پیسز بھی بنا سکتے ہیں یہ کٹنگ ہمیں گرم گرم مکسچر میں ہی کنی ہے کیونکہ اگر یہ ہارڈ ہو گیا تو اس نے ہمارے جو ساتھ میں مشکل ہو جائے گا یہ دیکھئے آپ اس کو چار پانچ منٹ ہو چکے اور یہ ٹھلڈا ہو چکے اب میں اس کو الگ کر رہی ہوں اور یہ پینٹ پیٹر کو تیار ہے یہ دیکھئے کتنا ٹرسپ اور مزہدادوں کے رضا رہا سا ہے جو میں چکی بنا رہی ہوں یہ دونوں پہلے والی چکی سے تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے یہ میں چنے کے ساتھ بنا رہی ہوں اس میں میں نے ایک کپ چنے لیا ہے اس کو بھونے میں لیکن میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا ٹوست کر رہی ہوں دو سے تین منٹ کے لیے ہلکیاں آج پہ جیسے ہی یہ ٹوست ہو جائیں گے تو میں اس کو سائٹ پہ ایک پریٹ میں رکھوں گی اور اس کے لیے میں آدھا کپ گھر لے رہی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اسی لیے ڈیفرنٹ کہا تھا کیونکہ یہ میں گھر کے ساتھ دنا رہی ہوں اب آدھا کپ گھر میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہلکیاں آج پہ میں مل کر رہی ہوں اور اس کو ہلکیاں آج پہ مل کرنا ہے گھر کو اور اس کو تھک کرنا ہے جیسی گھر کا مکسٹر تھک ہو گیا تو میں نے ایک پیالی میں تھوڑا سا پانی رکھا ہے اس میں میں نے ٹپکا کے دیکھا اور اسے دیکھیں میں پوڑ رہی ہوں تیل ٹو گیارہ سے اس کا مطلب ہے یہ چکیل کے لیے رہی ہے یہ دیکھیں کتنا تھک ہے اس میں اب میں یہاں پہ ایک ٹی سپون بٹر آٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اچھا اس مکسٹر میں اب میں نے اپنے بھونے وے چنیں ایٹ کر دیا ہیں اور چنوں کو اچھی طرح سے کھوڑ کر رہی ہوں اس گھڑ کے مکسٹر کے ساتھ اچھی طرح سے ہر طرف سے کھوڑ کر رہی ہوں اور اب اسی طرح جیسے میں نے پہلے کیا تھا اپنے گریس کٹنگ بول پر میں نے اس کو ٹرانسپر کر لیا اور اس کو شیپ دے لی اور اس کو جیسے بھی پیسز آپ کو چاہیے بیسے آپ کٹ کر لیں گرم گرم مکسٹر کو یہاں پہ میں بھی یہ ہی کر رہی ہوں شیپ دے رہی ہوں اور اس کے بعد اپنے اس کی کٹنگو لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ رہی ہیں اس چھنے والی چکھے آپ بھی چاہے ہیں تو اس کو بائٹ سائل کنا لیں یہ بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیں یہ دیکھیں کتنی کرسپ اور مزردار چکھی لیا ہے آپ لوگ بھی بنایئے اس چکھی کو ٹرائے کیجئے اور انجوئے کیجئے اور مجھے دعا میں ہی آب رکھئے پلیز مجھے فیڈبیک دیجئے مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے پید بیگ کریں ٹرائے کیجئے پلیز میری بیڈیو کو لائک کیجئے سبسکر کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرمی اور فرمی اور فرمی میں آب رکھیں مجھے 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 بزرگ مجھے